اسلام علیکم ایوری ون hope you all are doing well and welcome back to another cooking story کیسے آپ سب لوگ i hope آپ سب ٹھیک ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کی بہت ہی مزیدار ایزیس بنانا بریڈ ویڈ چوکلٹ چپس کی ریسپی شیئر کری ہوں جو کہ آپ لوگ بھی آسانی سے without any beater and oven اپنے گھر پہ بنا سکتی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھتے ہیں جیسے میں نے پیچھے رکھا ہے پھر لینے یہاں پر 2 بناناس میں یہ آپ کے ساتھ اگزیک ریسپی شیئر کر رہی ہوں in grams and in cups as well تو اگر آپ بھی اسی ریسپی کو فالو کریں گی تو آپ کے پاس بھی بلکل اسی طرح سے بنانا بریڈ بننے گی اس کے لئے میں نے لیا یہاں پر 2 medium to large size کے قیلے اس کو آپ نے اچھی طرح سے with the help of a masher mash کر لینا ہے اگر آپ کے پاس masher نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر فورک یا سپون وغیرہ بھی use کر سکتی ہیں but make sure کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے mash کرنا ہے کہ یہ ایک اچھی سی مشی سی consistency میں آ جائے جیسے اس کی consistency مشی ہو جائے تو اس کے اندر آٹ کر دیں گے یہاں پر ایک انڈا اور انڈا جو ہے وہ بھی room temperature پہ ہونا چاہیے اور bananas بھی room temperature پہ ہونے چاہیے انڈا آٹ کر کے bananas اور انڈے کو دونوں کا اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے تاکہ دونوں well combine ہو جائیں پھر اس کے بعد یہاں پر ایڈ کرنا ہے unsalted melted butter بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے مل کرنے کے بعد room temperature پہ آ جائے یہ میں نے لیا گرامز میں 80 گرامز اور اگر آپ اس کو cups میں مہیا کریں گی تو یہ بنتا ہے half cup یہ ایڈ کر کے اس کو بھی اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں آپ نے ایڈ کر دینیا شگر میں یہاں پہ regular جو granulated گھر پہ sugar use ہوتی ہے وہ ہی use کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر icing sugar بھی add کر سکتے ہیں اور sugar اگر آپ گرامز میں لے رہے ہیں تو وہ آپ نے لینی ہے 100 گرامز اور ان cups آپ نے لینی ہے half cup اور یہ add کر کے بھی آپ نے اس کو بھی اچھی دہا س mix کر لینا کیونکہ ہم نے یہاں granulated sugar یوز کیا اچھی دہا س mix کرنا پڑے گا but if you guys are using icing sugar اور پاور اور sugar تو وہ تو بہت ایزی مکس ہو جاتی ہے س س میک شور تو گیو 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 مکس تاکہ granules اچھی درہا سے یہاں پر ڈیزول ہو جائیں اور granules جب مو میں آتے ہیں تو پھر وہ بہت عجیب لگتے ہیں ساتھی یہاں پر add کریں گے vanila essence میں یہاں پر 1 ٹی سپون آٹ کریں اور اگر آپ جو vanilla essence باٹل کا ڈھکن ہوتا اس کے according add کریں تو یہ دو ڈھکن میں add کی ہیں یہ add کریں اس کو اچھی طرح سے mix کریں بنانا اس کی smell کو cut off کرنے کے لئے میں نے یہاں پر جو vanilla essence ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ماؤنٹ میں add کی ہے لیکن make sure add a pen two ایک بہت اچھی ہوتی ہے بنانا اس کی smell ختم ہو جاتی ہے پھر لینا یہاں پر all purpose flour mix 1 teaspoon baking powder and half teaspoon baking soda میں کیونکہ یہاں پر half teaspoon use 2 چمچ add baking powder کے that mix 1 teaspoon اور baking soda کے لیے 1 چمچ add all purpose flour add 200 grams 200 g all purpose flour اور اگر اس کو آپ نے cups میں مجھے کرنا ہے تو وہ بنے گا بنانا half cup یعنی دیئے cup all purpose flour کو ہم لوگ یہاں پہ ایک sifter add کے کے اچھی ہاں سے sifter کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی lumps وغیرہ نہ add ہو سکیں and now with the help of a spatula آپ نے اس کو اچھی طرح سے fold کر لینا ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس consistency بنے کی وہ تھوڑی سی dense ہوگی as compare to a cake batter because یہ bread ہے تو ہم لوگ اس کو cake کی نہیں بنا رہے اس لئے اس کی consistency جو ہے وہ تھوڑی سی dense ہوتی ہے as compare to cake کی consistency تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پراپرلی جو ہے وہ فول کرنے ہے تاکہ ہمارے پاس جو یہاں پر بیجر ہے وہ smooth ہو اور جو all purpose لائver ہے وہ اچھی طرح سے ہمارے بیٹر کے اندر مکس ہوا سارے بیٹر کو چیتران سے فول کرنے کے بعد اپ اس کے اندر آڈ کریں گے یہاں پر چوکلیٹ چپس اپ چوکلیٹ چنک چکلیٹ چپس جتنی آپ پسند اپ اتنی آڈ کر سکتی ہیں میں یہاں پر اس کے اندر کیienced چھائی کر میں چین بن تو چھائی کر چھائی کر چھائی کر چھائی کر چھائی کر لوف پین کو میں نے اچھے سے گریز کر کے بٹر پیپر سے لائن اپ کر لیا ہے اور یہ بیٹر جو ہے وہ ہم لوگ اس کے اندر آڈ کر لیں گے اور بیکوز بیٹر بہت زیادہ دنس ہوتا ہے بانانا بریٹ کا تو اس کو ایک دفعہ اچھے سے سپریٹ کر لینا اس بیٹر تاکہ ایون جو ہماری بانانا بریٹ ہے وہ بیگ ہو تو یہ سارا بیٹر آڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایونی جو ہے وہ جسریبیوٹ ایونی سپریٹ کر دیں گے تاکہ جو بانانا بریٹ ہمارے پاس بیگ ہو وہ بھی ایونی بیگ ہو تو اسی طرح سے آپ لوگ بہت ایزیلی without any بیٹر گھر پہ بانانا بریٹ بنا سکتی ہیں ریمیننگ چوکلٹ چپس رہیں وہ ہم لوگ اوپر ساراڈ کر دیں گے to give it a very scrumptious look اوپر سے اگر آپ اس کی اوپر چوکلٹ چپس آڈ کر دیں تو بیگ ہونے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت لگ دیتے ہیں and our banana bread is ready to get baked اس کے لیے میں نے پتیلے کو already preheat ہونے کے لیے رکھ دیا تھا banana bread کا بیٹر hardly 10 minutes میں ready ہو جاتا ہے تو make sure کہ آپ بیٹر ready کرنے سے 5 minutes پہلے ہی پتیلے کو preheat کرنے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ 15 minutes تک اچھی دہاں سے پتیلہ preheat ہو جائے loaf pan رکھ کے اس کو cover کر دیں اور اس کو 45 minutes کے لیے میڈیم ہیٹ پہ بیک کر لیں cover کرنے کے بعد make sure کہ آپ اس کے لیے پر کوئی heavy چیز رکھیں تک کہ اس کے لیے سے ہیٹ اسکیپ آؤٹ نہیں ہو 45 minutes یہاں پہ complete ہو چکے ہیں تو آپ چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ banana bread کی کیا condition ہے اور الحمدللہ without using oven پتیلے میں ہی اس کا کلر بہت خوبصورت آیا skewer کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں and here skewer is almost clean بس یہاں پہ just melted chocolate ہے and as you guys can see کہ یہ ہمارے جو banana bread ہے وہ کتنی خوبصورت پتیلے میں ہی بیک ہو گئی ہے آپ بھی اسی طرح without any beater without any oven خیر پہ ہی easily پتیلے میں banana bread بیک کر سکتے ہیں look how scrumptious our banana bread is looking and without using any ovens top drill کتنا خوبصورت کلر اس کا پتیلے میں آئے تو آپ اس کو counter shelf پہ رکھ کے ڈھنڈا کر لیتے ہیں ڈھنڈا کرنے سے پہلے let me show you کہ ہماری banana bread کتنے اچھے سے بیک ہوئی ہے skewer یہاں پر almost بالکل clean ہے کیونکہ پہلے میں نے melted chocolate کو پوک کر دیا تھا تو melted chocolate جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ گئی تھی یہاں پر اس کو sides جو ہیں وہ اس کی اچھے سے release کر لیں گے ڈھنڈا کرنے کے بعد اس کو یہاں پر ڈش آؤٹ کرنے گے and make sure not to flip it upside down upside down کے کے سو پلیز ٹرائے مت کیجے گا نکالنے کی کیونکہ یہاں پر جو ہمارے اوپر چوکلٹ چپس ہیں اس کی لپ بالکل خراب ہو جائے گی تو you can use any spatula or long spoon اس کے ساتھ آپ easily اس کو ڈش آؤٹ کر سکتی ہیں اس کو اچھے سے ڈھنڈا کرنے کے بعد with the help of a sharp knife equal slices میں cut کر لیں گے and make sure کہ یہ بالکل تھنڈا ہو بالکل کر سکتی ہے so make sure کہ آپ اس کو ڈھنڈا کرنے کے بعد ہی sharp knife کے ساتھ اس طرح سے equal slices میں cut کر لیں and this is how it looks after getting into equal slices بہت مزیدار اور بہت زیادہ scrumptious لگتی ہے دیکھنے میں ہی آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی بہت زیادہ زبردست ہوتا آپ کو بلکل بھی اس کے اندر سے بنانا کی smell نہیں آتی کیونکہ ہم نے کافی اچھی امان میں اس کے اندر vanilla essence آٹ کیا ہو ہے تو بہت سمیل بلکل نہیں آتی جو کہ بچوں کو بہت نہیں کرتی بچے جو بنانا زیادہ کھاتے نہیں یا ان کو سمیل کی ویڈا سے کوئی بھی چیز دو تو ان کو اچھ ہی دیکھیں کہ یہ کتنی زیادہ سوپر سوفٹ اور زیادہ زبر جس ہے بہت اچھا اس کا texture ہے اور بلکل بھی کیک جیسا texture نہیں ہے ایک پروپر بریڈ کی ترہا کا texture ہے بہت زبردست بندی ہے تو دو ٹرائ اٹ آؤٹ آپ نے مجھے ٹرائے کرنے کے پات فیڈبیک بھی ضرور جن ہے کیونکہ میں نے گرام کے لیے بھی بتا دی ہے اور کپس میں بتا دیا تو رہا ہوں گی تب تک کیلئے تینک کیو سو مچ تیک کیا اور اللہ فیڈبیک سو موسیقی